اسلام علیکم فیورز اس اس عبد الرحمن اور ہمیشہ کی طرح میرے سوشل میڈیا چینل میں آپ سب لوگ کو خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہماری روز مرا کے زندگی کے جو معاملات ہیں جو لوگ پڑھ نہیں سکتے پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا مطلب کہ ہم عام روٹین میں آج کل ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کے تھوڑا سا یوسٹو ہو چکی ہیں اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ جو ویڈیوز شیئر کرتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سوشل لائف پر بہت جو ہے افیکٹ کرتی ہیں ہم ڈیلی معاملات میں انوالف ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم کس وجہ سے جو ہماری پریشانییں ہیں گھروں کی جو لڑائی جھگڑے ہیں کس وجہ سے وہ معاملات کریئٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ اور بھی سوشل لائف کے اوپر جو ہے چیزیں وقتاں فا وقتاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن آج جو میں ٹوپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ عورت کی وجہ سے ہی زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سوسائٹی میں ہمارے اس معاشرے میں اور مرد کی بینگا میل پرسن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مردوں کا کوئی ہاتھ نہیں لیکن اگر آپ سوسائٹی کو اٹھا کر دیکھیں تو ایٹی پرسن جو ہماری سوسائٹی میں طلاق کی جو ریشو ہے یا گھروں کے جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ عورتوں کے عورتوں کی ہی وجہ سے ہیں یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو عورتوں کے جو معاملات ہیں وہ اس میں عورتیں ہی اس چیز کی ذمہ دار ہیں تو فور ایک زیمبل جیسے کہ اب ساس کو دیکھ لیں کہ ایک ساس ہے وہ سارا دن ان کی اپنی بہو کے ساتھ اگر معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے تو عورتیں اسی طرح زلط اور اسوائی کا سامنا کرتی رہیں گی ایک ماں ہے وہ سارا دن جب اس کی نا کردہ ظلموں کے ساتھ جو اس کے مطابق اس کی بہو اس کے اوپر کرتی ہے جیسے اس کا بیٹا گھر آتا ہے اور ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے اور وہ ساری داستان کو جب وہ سنتا ہے تو اس لمحے وہ بیچارہ کیا کرے گا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس نے فوراں ماں کی بیٹا ہے ہمدردی تو آئے گی اور اس نے فوراں ماں کی بات کو سننا ہے اور ظالم کی طرف جو اس کی بیوی ہے اس وقت تو ظاہری بات ہے وہ ظالم ہے اس کی بیوی اس کی نظر میں تو اس نے اس کو جو ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ اگلی بات کا اس کے ساتھ کیا معاملات کرے گا جو اس میں بھی مرد ہی قصور واٹ ہوتا ہے اگر اسی طرح بات کریں ہم اگر اس شخص کی بہن کی یہ تو وہ بھی اسی طرح اپنے بھائی کو اپنی ساری رودات سنائے گی کہ آج یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا اور فائنلی وہ بھی اس کا قصور وار بھی مرد ہے کیونکہ بہن کے یہ دکھ کا مداواہ کرنے کے لیے تو بھائی تو ہمہ وقت تیار ہے تو اسی طرح ہماری زندگی کے یہ سارے معاملات ترپیش ہوتے رہتے ہیں اور اگر بات کریں بیوی کی تو وہ بھی جب تھکا ہارا جب گھر آتا ہے اور آج جب اس کے پاس جائے گا بات چیت کرے گا کھانا کھانے کے بہانے یا کسی بھی طریقے سے تو اس کا بھی سارا ایمپیکٹ وہ سنائے گی کہ تمہاری والدہ نے یہ کیا تمہاری بہن نے میرے ساتھ یہ کیا تو وہ بیوی کی ہمدردی میں جا کر اپنی ماں اور بہن سے لڑے گا اور فائنلی ہوگا یہ کہ بیوی کو گھر سے اٹھائے گا اور الہدہ ہو جائے گا تو لبے لباب یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں جو گھروں کی ناچاکیاں ہیں اور جو گھروں کے معاملات ہیں میں نے جو انیلسس کیا ہے بینگا لائر بھی میں چیزوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ فیملی کسز میں جو طلاقی ریشو میرے پاس آتی ہے وہ ان کو آ جا کر یہی دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے آپس کے جھگڑوں کو جو ہے وہ مرد کو بھکتنا پڑتا ہے تو لہٰذا میری تمام ماں و بینوں بھیٹیوں سے ارتجا ہے ارتماس ہے انہائی ددب سے کہ اپنے زندگی کے معاملات کو درست کریں ایک دوسر اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے بڑا کیٹاگورکلی فرمایا کہ اگر تم اپنے اولاد میں مال میں رسک میں یعنی کہ برکت چاہتے ہو عمر میں برکت چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ جو ہے صلح رحمی کرو معاملات کو جوڑو معاملات کو توڑو نہ تو وہ کسی بھی قسم کے معاملات ہو ہمسائیوں سے ہوں یا کسی قسم اچھا اگر کوئی آپ کو بھرا بھلا کہے تو بجائے اس کے لڑنے کے آپ تھوڑی دیر کے لیے کنارہ کش ہو جائے کیونکہ پیسیج آف ٹائم آپ یہ خود ہی آنیلسس کریں گے ابزرف کریں گے کہ وہ خود بخود ٹھیک ہوتا جا رہا ہے بجائے کہ آپ اس کے اوپر کوئی ریاکشن دیں اور پھر اسی طرح دوسرے معاملات آگے آپ کو بتا ہے کہ اس دور میں ہر بندہ معاملے کو ہائپ کریئٹ کرتا ہے ہمدرد بنتا ہے نہ کہ وہ معاملے کو سوٹ آؤٹ کرواتا ہے تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اپنے گھروں کے معاملات کو درست کریں اگر کوئی ناچاکی ہو جائے اس کو برداشت کریں اور کسی کے اوپر بوش نہ ڈالیں خوش رہیں مسکراتے رہیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیشہ کی طرح دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ